دوستوں اس دنیا میں ایک ماں کے لیے اپنے بچوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ہے ایک بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں کے ہاتھوں میں ہی خود کو سرکشت محسوس کرتا ہے اگر بچے پر کوئی بھی مصیبت آئے تو ماں اس کی جان بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے لیکن دنیا میں کچھ ایسی ماں بھی ہوتی ہیں جن میں ممتہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کا خون کر دیتی ہیں نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی خونخار ماں کے بارے میں بتانے مالے ہیں جنہوں نے بڑی بہرہمی سے اپنے بچوں کا خون کر دیا سال دو ہزار پندرہ میں پچیس سال کی لینڈسی لاؤ نے ٹائلٹ میں جڑوا بچوں کو جنم دیا بچوں کو جنم دینے کے بعد اس نے ان کے موہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں مار ڈالا اور ان کی لاشوں کو کمبل سے لپیٹ کر اپنے کمرے میں چھپا دیا لینڈسی کے مطابق اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پریگنٹ ہے لینڈسی نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پریگنٹ ہونے کی بات کسی کو پتا چلے اس لیے اس نے اپنے دونوں بچوں کو مار ڈالا لینڈسی کے پڑوسی کا کہنا تھا کہ اس کے شریر کے آگار کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ وہ پریگنٹ ہے جب اس کے پتا کو کچھ شک ہوا تو انہوں نے ترن پولیس کو شکایت کر دی جس کے بعد لینڈسی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی چھبیس سال کی اپریل ویبر نے ایک بات پولیس کو فون کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اس نے اپنی چھ ہفتے کی بیٹی آبری کو گلتی سے نیچے گرا دیا ہے اس کے بعد آبری کو ہاسپیٹل لے جایا گیا لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا میڈیکل ریپورٹس کے مطابق آبری کے سر پر اور اس کے شریر پر کافی گہری چوٹ لگی تھی پولیس کو ہپریل نے بیان دیا کہ وہ آبری سے کافی پریشان رہتی تھی اس لیے غصے میں آ کر اس نے آبری کو دو سے تین دفعہ ہوا میں اچھالا اور نیچے گرنے پر آبری کو کافی گمبھیر چوٹیں لگی اور آخر کار اس نے دم توڑ دیا اپریل کے پتی کا کہنا ہے کہ اپریل اکثر آبری کو لے کر پریشان رہتی تھی لیکن وہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے ایسا میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اس حادثے کے بعد اپریل کے پتی نے اسے طلاق دے دی جوالیس سال کی میگن ہنٹسمن نے سال انیس سو چانوے سے دو ہزار چھے کے بیچ اپنے سات بچوں میں سے چھے بچوں کو گلہ دبا کر قتل کر دیا اور ان کی لاشوں کو پلاسٹک میں لپیٹ کر اپنے گھر کے گراج میں چھپا دیا تھا کچھ سمیں بعد جب اس کے پتی کو اس بات کا پتا چلا تو اس نے ترن پولیس کو خبر کر دی جس کے بعد میگن کو گرفتار کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے پچاس سال کی سزا سنائی گئی ہنٹسمن کے پتا کا کہنا تھا کہ وہ شروع سے ایک شان سبحاو والی لڑکی تھی جو زیادہ تر لوگوں سے کھلتی ملتی نہیں تھی اور نہ ہی اپنی زندگی کے بارے میں کسی کو زیادہ بتاتی تھی اور وہ کرونک ڈپریشن کی بھی شکار تھی اس کے مند میں کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا اس کے پتا کا یہ بھی کہنا تھا کہ سکول میں پریکننٹ ہونے کے بعد ہنٹسمن اور بھی زیادہ گمسم رہنے لگی تھی اور اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے گھر چھوڑ دیا اور اپنے بائی فرن کے ساتھ رہنے لگی وقت کے ساتھ ساتھ اسے ڈرکس کی لتھ لگ گئی سال دو ہزار نو میں کلیر بیکس نے اپنے بائی فرن کے ساتھ مل کر اپنی دو مہینے کی بیٹی کو بری طرح پیٹ کر مار ڈالا تھا کلیر کو ڈرکس لینے کی عادت تھی اس کارن وہ اپنے ایک بچے کی کسٹڈی پہلے ہی کھو چکی تھی اس کے بعد کلیر کو دو مہینے کی بچی کی کسٹڈی دی گئی لیکن ڈرکس کے نشے میں کلیر نے بچی کو بری طرح پیٹا جس سے اس کا کندھا کلائی اور کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور ہاسپٹل لے جانے پر بچی نے دم توڑ دیا تھا اس حادثے کے بعد کلیر کو آٹھ سال کی جیل ہوئی کہا جاتا ہے کہ جیل میں بھی اس کے اس جرم کے چلتے اس کے ساتھ والے قیدی اس سے نفرت کرتے تھے اور کبھی کبھی اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے تھے جرمنی کی رہنے والی بیانکہ نام کی اس محلہ نے ہیلوین پارٹی پر جانے سے پہلے اپنی چار مہینے کی بیٹی کو گھر پر اکیلا چھوڑ دیا لمبے سمیں تک بھوکا رہنے کے کارن اس کی بیٹی نے دم توڑ دیا پولیس کو جب اس بچی کی لاش ملی تو بیانکہ نے دعویٰ کیا کہ وہ پارٹی سے جلد ہی آنے والی تھی لیکن وہ اس قدر ڈرکس کے نشے میں دھوت تھی کہ ایسے میں اسے اپنی بیٹی کا خیال تک نہیں آیا ساتھ ہی ساتھ پولیس کو یہ بھی پتا چلا کہ بیانکہ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اس کی بیٹی جلد ہی برین ٹیومر سے مرنے والی ہے جبکہ واسطف میں وہ بھوکمری سے مری تھی اور اس کی پوسٹ مورٹم ریپورٹ میں برین ٹیومر کا کہی بھی سکر نہیں تھا جس سے صاف ثابت ہو گیا کہ وہ اپنی بیٹی کو مارنا چاہتی تھی ٹیکسس میں رہنے والی پچیس سال کی میری پیرسنس نے اپنی چار سال کی بیٹی کے ساتھ مار پیٹ کر کے اسے گاڑی کی ڈگگی میں پند کر دیا اس کے پتی نے جب گاڑی کی ڈگگی کھولی تو اس نے دیکھا کہ بچی کی حالت بہت ہی گمبیر تھی اور اس کے موہ سے جھاگ نکل رہی تھی اس بچی کو تورنٹ ہسپٹل لے جایا گیا لیکن وہاں پر اسے مرد گھوشت کر دیا گیا میڈیکل ریپورٹس کے انسار اس بچی کے سر اور چھاتی پر بہت گہری چوٹ آئی تھی جس کے چلتے اس نے دم توڑ دیا میری کے پتی کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے کافی جلتی تھی لیکن وہ اس حد تک جائے گی ایسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا آخر اس نے اپنی بیٹی میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا جس قارن وہ ہمیشہ اس سے جلا کرتی تھی ذرا سوچئے کہ اگر اُبلتے ہوئے تیل کی ایک بوند آپ کے ہاتھ پر گر جائے یا پھر ہیٹر کی ایک گرم راڈ پر ہمارا ہاتھ لگ جائے تو جلن کے مارے ہماری کیا حالت ہوگی اور اس سے بھی بتر اگر کوئی ہمیں مائکروویو اوون میں ڈال کر پکا دے تو کیا ہوگا ایسا ہی کچھ کیلیفورنیا کی رہنے والی کائینگ نامک مہیلا نے اپنی ساتھ ہفتے کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا اس نے اپنی بیٹی کو مائکروویو اوون میں دو منٹ کے لیے ڈال دیا میڈیکل ریپورٹ کے مطابق بچی کی آندنیاں اور پیٹ بری طرح جل چکے تھے پکڑے جانے پر کائینگ نے دعویٰ کیا کہ کام کے وقت اسے اپنی بچی کو سنبھالنے میں کافی پریشانی ہوتی تھی اس لیے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے یہ بھیانک قدم اٹھایا اٹھارہ دسمبر دو ہزار پندرہ کو عدالت نے کائینگ کو عمر قید کی سزا سنائی دوستوں آج کے دور میں سمارٹ فون ہم نوجوان پیڈیوں پر کچھ اس قدر حاوی ہو گیا ہے کہ اس کے بینا ہم جیون کی کلپنا تک نہیں کر سکتے کچھ لوگ سمارٹ فون چلاتے سمیں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں ذرا سب ہی ڈسٹرپ کر دے تو ان کا گصہ ساتھویں آسمان پر ہوتا ہے ایسا ہی ایک حادثہ فلوریڈا میں رہنے والی الیکزینڈرا اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا الیکزینڈرا نے اپنے تین مہینے کے بیٹے کو بڑی بہرہمی سے مار ڈالا تھا کیونکہ وہ فیس بک پر گیم کھیل رہی تھی اور بیٹے کے رونے کی آواز سے اس کا دھیان بار بار گیم سے ہٹ رہا تھا اس بات سے چڑھ کر اس نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر بری طرح زمین پر بٹک دیا اس کے بعد الیکزینڈرا نے آرام سے سگرٹ پی اور دوبارہ اپنے بچے کو اٹھا کر بٹک دیا اس سے بچے کے دماغ پر کافی زور کا جھٹکہ لگا اور اس کی موت ہو گئی اپنے تین مہینے کے بچے کا مرڈر کرنے کے جرم میں الیکزینڈرا کو عمر قید کی سزا سنائی گئی چین کی رہنے والی تیتیس سال کی مہیلہ ہوشن نے اپنے پتی سے بدلہ لینے کے لیے اپنی ایک سال کی بیٹی کو ایک بھاری ٹرک کے نیچے پھینک دیا ٹرک ڈرائیور چاہ کر بھی ٹرک کو روک نہیں پایا جس کارن بچی نیچے آ کر مر گئی اگلے ہی پل اس مہیلہ نے اپنے چھ سال کے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا لیکن اسے ترن بچا لیا گیا دوستوں یوں تو ماں سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن اپنی خودگرسی کے کارن جب کوئی ماں اپنے بچے کو مارنا ہی بہتر سمجھتی ہے تو وہ انہیں جنم ہی کیوں دیتی ہے ایسی کیا چیز ہے جو اسے اپنے بچوں کے خلاف کر دیتی ہے اور ایسا بھیانک قدم اٹھانے میں مجبور کر دیتی ہے کیا اس کا مکھے کارن آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے کیا ایسی ماہل آئیں اپنے بچوں کو راستے کی رکاوٹ سمجھتی ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے